دھنو لگن دھنو لگن دھنو لگن دھنو لگن دھنو لگن جس کے ایک لگن میں یا جس کے پرثم بھام میں نو نمبر لکھا ہوتا ہے وہ دھنو لگن کہلاتی ہے جیسے کہ سیمبل آف در راشی ہم نے بات کری تھی تو نو نمبر جو ہوتا ہے وہ سیمبل ہوتا ہے دھنو لگن کا دھنو راشی کا کیونکہ لگن میں دھنو راشی ہے تو اس کا مطلب ہو گیا اس کی لگن دھنو لگن ہے دھنو لگن کا جو سوامی گرہ ہوتا ہے وہ گروہ ہوتا ہے اور کالپروش کے یہ نائن تھا ہاؤس میں پڑھتے ہیں تو ان تینوں دونوں سے دانتوں کو آپ تھوڑا کنسیڈر کرتے ہوئے آگے کی ہم چرچہ کرتے ہیں دھنو لگن دیکھیں اگر ہائٹ کی بات کرتے ہیں تو ان کی ہائٹ اچھے ہوتے ہیں پوری ہائٹ ہوتے ہیں گٹھیلا بدن ہوتا ہے جو چہرہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بھارا ہوا ہوتا ہے بھاری ہوتا ہے چہرہ دیکھنے میں تھوڑے سے اٹریکٹیو ہوتے ہیں سندر ہوتے ہیں ناک کا جو بھاگ ہوتا ہے اگلا والا بھاگ جو ہوتا ہے وہ نکیلا ہوتا ہے اور تھوڑا گول اور نکیلا مکس ہوتا ہے مطلب ایک طرح لمبی ناک ہوتی ہے اور گول ناک ہوتی ہے ہے نا لمبی گردن ہوتی ہے کان بڑے ہوتے ہیں ان کے اگر ایک دم ان کی صبح کے بارے میں بات کہا ہے تو نیائپری ویکتی ہوتے ہیں جسٹیفائیڈ بات کرتے ہیں دوسروں کے پر تھی تھوڑا سا کرنے کا ان کا صبح جادہ ہوتا ہے مطلب ایک طرح ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک سادھو صبح سادھو صبح کے دھنی ہوتے ہیں تو لوگ ان کا لاب بھی اٹھاتے ہیں یوز کیا جاتا ہے سامجھ گروپ سے کیونکہ گروہ ان کا گروہ کی پردھانتہ ہوتی ہے ویکتیت میں تو سوارت ہی نہیں ہوتے دماغ کے تیج ہوتے ہیں سوابی مانی ہوتے ہیں دھنوان دیکھے گئے ہیں اپنی جیون میں دھنی رہتے ہیں ادار ویکتیت تو ہوتا ہے ان کا شانتی پہ ہوتے ہیں شانتی پہ اسے مطلب ہوئے ہوتا ہے شانتی چاہتے ہیں لیکن کیونکہ گروہ کی لگن ہے یہ تو اس لئے اگر کوئی ان کے ٹکراتا ہے ان سے تو پھر اس کا جواب بھی دیتے ہیں دھارمک ہوتے ہیں ایکچول دھارمک ہوتے ہیں آڈمبر نہیں ہوتا ہے دھارم میں دھارمک ہوتے ہیں جتنا کی یہ کنسیڈر کر پاتے ہیں دکھاوا ان کو پسند نہیں ہے اور ساہتیک روچی رہ ہوتی ہے اور کریٹیوٹی ہوتی ہے ان کی جو پرسنیلٹی میں دایالو ہوتے ہیں گمبھیر ہوتے ہیں صداچاری ہوتے ہیں بیویکشیل ہوتے ہیں اسپشت وقتہ ہوتے ہیں شٹیٹ فارورڈ بولنے والے ہوتے ہیں چاہے بری لگے چاہے اچھی لگے لیکن گروہ پردھانتہ ہوتے ہیں اسپشت بولتے ہیں سچ بولتے ہیں آ رہا ہے نا دماغ میں اپیسوڈ نمبر تین ہم نے بات کری تھی گروہ کے بارے میں اسپشت وقتہ جھوٹ نہیں سویکار ہے افسروادی بھی ہوتے ہیں افسروادی سے انتہ سینس کہ دوسرے کا اہید نہیں کرتے ہیں افسروادیتہ میں موقع کو بھنانا جانتے ہیں بیسی کے لئے اس کے علاوہ تھوڑا سا دارشنک پروتی ہوتے ہیں چیزوں کو جو دیکھتے ہیں وہ تھوڑا سا وائیڈ کر کے دیکھتے ہیں وشال کر کے دیکھتے ہیں تھوڑا ان کے سبح میں کیونکہ گروہ پردھانتہ ہے نا تو روڑی واضطہ میں بھی یہ فسے رہتے ہیں اپ ڈیٹ نہیں ہونا چاہتے چیزوں کے ساتھ نہیں ہوتے تو پورا پرانی جو روڑی واضطہ ہے یا کشٹمز ہیں ہمارے پروار کے دیکھیں کشٹمز ایک ہوتے ہیں سائنٹیفک ایک ہوتے ہیں نون سائنٹیفک کیونکہ ہمارے پوروچ کرتے آئیں ہیں اس لئے ہم بھی کر رہے ہیں ہے نا تو اسے روڑی واضطہ کہتے ہیں روڑی واضطہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے دادہ پرداتا پھلانے کونے سے پانی لا کے پیتے تھے ہمارے گھر میں ایک پرمپر آئے کہ اس کو کونے سے پانی آتا ہے تو سمبھوت ہے ہو سکتا ہے کہ اس سمعے میں کہ اس ایریہ میں ایک ہی کونہ جو تو کلومیٹر پیچھے ہو لیکن آج سوزائیں ہیں لیکن یہ کیا ہوتا ہے یہ روڑی واضطہ ہوتی ہے فار ایک زیمپل یہ روڑی واضطہ ہوتی ہے تو روڑی واضطہ کے فالور ہوتے ہیں ان کو بدلتے نہیں ہیں اور اگر ان کی بات کرے پروفیشنز کی تو بینکنگ سیکٹر ہے پروفیسر ہے راجنیتگی ہیں اچھے کاؤنسلر ہیں سلاحکار ہیں وکیل ہیں ادھیاپک ہیں جو ابدیشک ہیں جو کتھاوچک ہیں سنیاسی سنت مہاتما اس شرینی میں آتے ہیں اور ان کا بھاگیو دے جو ورش ہے وہ سولیوہ ورش بائیسوہ ورش اور بتیسوہ ورش یہ ان کا بھاگیو دے والے ورش ہیں اور اگر روک کی بات کریں تو لنگ سے ریلیٹیڈ اور وائیو سممندت روک ہونے کی ان کو سنبھاونا رہتی ہے کیونکہ گروہ پزانتا ہوتی ہے جلدی وشواہز کرتے ہیں پروار سے اٹیشڈ رہتے ہیں تو ان کو دھوکہ ملنے کی بھی سنبھاونا رہتی ہے لوگوں کو جلدی چیٹنگ کر لیتے ہیں اور یہ اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں جیدے ایموشنز میں اگر سنبھاونا شوکین ہے تو کھانا بنانا اور کھانا کھانا دونوں ان کو بڑا پسند ہیں اس کے علاوہ اچھے سپیکر ہوتے ہیں اچھے لسنر بھی ہوتے ہیں جیسے کی پہلے بھی بات کی تھی جو اچھے سپیکر ہوتا ہے وہ اچھے لسنر ضرور ہوتا ہے انیائی پری ہوتے ہیں اہم ان میں اچھا ہوتا ہے اہمکار تو نہیں کہیں گے سواہیمان سواہیمان ہوتا ہے ان میں سواہیمانی پروتی کے ہوتے ہیں اتمشاسی ہوتے ہیں اگر سامج گروپ سے اگر کوئی انیائی ہو رہا ہوتا ہے کسی پہ تو اس کا پورا ساتھ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں تو یہ دھنو لگنوالوں کی کچھ پہچان ہے کچھ ان کی خوبیاں ہیں نیکسٹ جو اپیسوڈ ہوگا اس میں ہم جو بات کریں گے وہ ہم مکر لگن کی بات کریں گے ٹھیک ہے آگے دیجئے نمشکار